اسلام علیکم ناظرین ایک بریکن نیوز کے ساتھ آپ کا نیوز اینکر ون سپونا ٹائم بلوگز حاضر ہے تو جی ناظرین آج کی حبر بہت افسردہ بہت دل کو تکلیت دینے والی حبر ہے جو واقعہ ایک نوجوان سپر سٹار ٹک ٹک کے سپر سٹار ایک ریپ سٹر جو اپنے سٹائل سے پسچانے جاتے ہیں اور کافی زیادہ فیم انہوں نے تھوڑے سے عرصے کے اندر پا لیا یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ بھی کافی زیادہ فالور اپنے بنا لیئے اور نہ جانے یہ ایک چیلیس ہی ہے یا جو واقعہ انہوں نے پتایا چلیں اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں بطور گنی ٹائگر کے ان کے والد صاحب کو چند افراد جو تنظیم کے ساتھ اٹیسٹ ہیں تنظیم کا نام ایٹی آئی بتا رہے ہیں انہوں نے ان کے گھر پہ اٹیک کیا ان کے گھر میں گھسے تقیباً چالیس پچاس بندے اور ان کے چھوٹے بائی کو زخمی کیا اور اس کی ٹانگ پہ گولی ماری جب اس کی ٹانگ پہ گولی ماری تو اس کے والد صاحب آگے ہوئے اسے بچانے کے لیے انہوں نے اس کے والد صاحب کے سر کے اوپر لوہے کے راڈ سے وار کیا اور بعد میں دماغ میں گولی مار کے انہیں قتل کر دیا سب سے پہلے تو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو گنی ٹائگر نے سب سے پہلے اپلوڈ کی اپنے والد کے قتل کے فوراں بعد تو چلیں ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں تو ان کی ویڈیو پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب لوگ جاتے ہیں کل میرے ابو کا قتل کیا گیا میری آنکھوں کے سامنے ان کا کوئی قصور نہیں اور میرے ابو کو ملا وجہ انہوں نے بہت میں دردی سے مارا دہا ان لوگوں کے پاس اسلے تھے وہ مار رہے تھے مجھے ہی میرے ابو کو میرے بھائی کو لیکن میں بچ گیا میرے بھائی کبھی پاؤں پہ فائر لگا میرے ابو کے انہوں نے لوہے کا راڈ بھارا اور اس کے بعد تباک میں گولی میرے ابو نے کمی کسی کو کچھ لکا میرے ابو ایک اچھے انسان میں میری موازد میں میں ہے میرا بھائی ہسپتال میں میرے ابو کمر میں میرے زندگی تباک اندے والے بھی میرے پاکستانی ہے میرے پسرور کی ایٹی ای تنظیم نے مل کر سب لوگوں نے میرے ابو کا قتل کیا اور میں اٹساف جاتا ہوں تو جی جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا گانی ٹائگر بہت زیادہ شدید صدمے اور گم کے اندر ہے اور انہوں نے پتایا کہ ان کے ڈیٹ کو بلا وجہ گھر میں گز کر قتل کر دیا گیا اور اس کے بائی کی ٹانگ پہ گولی ماری اس کے ڈیٹ کے ساتھ پہ روڈ مار کر انہیں جان بھاگ کر دیا گیا اور اس کے علاقے پسرور کی ایک ایٹی ای تنظیم ہے اس نے قتل کیا اس کے ڈیٹ کا لیکن یہاں پہ سوال چند اٹھتے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ موشنل ہے اس ویڈیو کے اندر اور زیاری بات ہے یار باپ کا قتل دیکھ کر بندہ آ رہا ہے اور اپنی مطلب کے جیسٹس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اپنی سوشل میڈیا پاور کو یوز کر رہا ہے تاکہ اس کا میسیج پہنچ سکے جو حکمرانہ ان تک نہ کہ فیم لینا اس کا مقصد ہے کیونکہ یار ایسے موقعوں کے اوپر کون فیم لیتا ہے یار ایسے رو کر وہ تو ایک جیسٹس بچارہ رو کر مانگ رہا ہے اور یہاں پہ چند سوال اٹھتے ہیں کہ بلا وجہ کیسے کون کسی کو مار سکتا ہے کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا ہم نے تو ابھی چیرہ ہم نے شیشے کا ایک ہی روک دیتا ابھی تک تو تو اس کا دوسرا روک دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں تو چلیں اگلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جو انہوں نے ٹک ٹاک پہ اس کے بعد اپلوڈ کی اسلام علیکم میں گھنی ٹائگر جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو طریقوں بڑی بے دردی کے ساتھ میرے والد ساتھ کو قتل کیا گیا جس کے بعد میں نے ویڈیو بھی پوسٹ کی مجھے میں مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہیں تھا مجھے نہیں پتا میں نے اس ویڈیو میں کیا کیا کہا لیکن اس کے بعد وجود سیالکورٹ پولیس نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہمیں تحفظ فرام کیا اور اس کے علاوہ ہمارے جو تین ملزمان کو گرفتار کر لیا باقیوں کو باقیوں کی تلاشت جاری ہے میں ڈی پیو صاحب ڈی ایس پی صاحب اور ایس اچو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی پوری قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری عواس کو بلند کیا اور انشاءاللہ میں حق ضرور حاصل کروں گا اور انصاف ہوگا تو جی اپنی نیکس ویڈیو میں گنی ٹائگر کہہ رہا ہے کہ ایس اچو ڈی پی او صاحب نے ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا تابن کیا ان کے سیٹی تھانہ نے بہت زیادہ اچھا تابن کیا اور جس پر وہ کافی زیادہ سیٹسپائی بھی نظر آ رہے ہیں اور اس ٹائم کافی زیادہ صدمے میں تھے اور انہیں نہیں پتا چلا کہ وہ کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کون سے نہیں اور یہ ایک نیچرل ہی بات ہے اور اپنی پہلی ویڈیو میں انہوں نے ایک ایٹیائی تنظیم کا نام لیا چلیں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا میں ایٹیائی تنظیم کے اوپر تھوڑی سی پہلے ان کی تیسری لیٹس ویڈیو دیکھ لیں اس کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم مومن مومن انسان دنیا میں کبھی اکیلہ نہیں ہوتا دنیا اس کو چھوڑ بھی دے تو اس کا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب مجھے نظر آیا کہ کوئی میرا ساتھی نہیں ہوگا میں نے اپنے اللہ سے دعا کی میرے اللہ نے جو مجھ سے کروایا اس کی وجہ ساتھ پورا پاکستان میرے ساتھ ہے میرے ابو کو واپس نہیں لیا جا سکتا بس آپ سب لوگ جب سہری کریں افتاری کریں میرے والد کے لیے ضرور دعا کریں ان صاحب کے لیے دعا کریں تاکہ آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے ماں باپ ہیں اللہ نہ کرے کبھی بھی نہ ایسا کرے کیوں نے کچھ ہو اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک میرے ابو کو جنت میں گر دے اور جنہوں نے ان کو قتل کیا انہیں سزا دے اور سب لوگوں کے ماں باپ کو لبی بھر دے سب لوگ میری امیرے ابو کے لیے دعا کرنا میری امیرے کو اللہ صحت دے میرے بھائی کو صحت دے اموشنل کر دیا یار اس ویڈیو نے تو اتنی سلجی اتنی مچورٹی اس ایج کے اندر ہونا بہت بڑی بات ہے یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے اس کے والدین نے اس کی کتنی اچھی پربرش کی یہ لڑکے کی اور یہ انہیں بھی دعائیں دینے لگا ہوا ہے کہ جس نے اس کے والد کا قتل کیا وہ ان کے والدین کو بھی دعائیں دے رہا ہے یار ان کے والدین ہمیشہ زندہ رہے ہیں اور سب کے والدین کو دعائیں دے رہا ہے یار مطلب کہ اس کے ہونسلے کا آپ اندازہ لگانے یار مطلب کہ شیر جیسا ہے اس کا جگرہ بندے کا اور بات آتی ہے یہ ایٹی آئی تنظیم کی تو چلیں اس پہ تھوڑی سی بات آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کالوجیوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور ینگسٹر لڑکوں کا مائنڈ واش کر کے انہیں اپنے گیر قانونی کاموں کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ آج کی تنظیم نہیں ہے یہ بہت زیادہ عرصے پرانی تنظیم ہے جب میں یونیورسٹی کالوجوں میں پڑھتا تھا کالوج میں فرسٹ یر سیکنڈ یر میں جب میں فرسٹ ایم گیا کالوج میں گیا تو وہاں یہ تنظیم موجود تھی اور ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک عبارہ قسم کے لڑکوں کی تنظیم ہے جنہوں نے سکول کالوجوں میں جا کر وہاں کے سولہ سترہ اٹھرہ سال کے لڑکوں کو کیپچر کرنا ہوتا ہے انہیں مطلب کے اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہم کتنے زیادہ پاورفول ہیں ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہم کسی بھی بس کو سٹاپ کر سکتے ہیں بسیں توڑ سکتے ہیں بسوں پر فری سفر کر سکتے ہیں ہمارے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہم پولیس کے سامنے بھی ڈاٹ کے کھڑے ہو جائیں گے ایک سٹوڈنٹ یونیئر بنا لیتے ہیں یہ لوگ اور جو نئے نئے کالوج کے اندر فرسٹ یئر میں جو بچے جاتے ہیں ان کا مائنڈ واش کر دیتے ہیں مائنڈ واش کر کے انہیں اپنے گیر قسم کے ایکٹیویٹیز کے اندر گیر قانونی ایکٹیویٹیز کے اندر انہیں شامل کرتے ہیں لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور انہیں اپنے کنٹیکٹ نمبر سے دیتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو یا پرسنل کوئی پرابلم ہو تو ہمیں آپ کال کیجئے اور ہم وہاں پر آ کے نستو طباہ کرتے ہیں کہ اس مندے کو مطلب کے دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ پاور فول ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہماری پاور بہت زیادہ کیونکہ ہم سٹوڈنٹ ہے یہ بس یہ سٹوڈنٹ نہیں ہے یہ مطلب کے ایک کالے بیڑییں ہیں جنہوں نے اپنے اوپر چادر اڑی ہوئی ہے سٹوڈنٹ کی اور چھے چھے ساتھ ساتھ دس دس دفعہ یہ کلاسوں میں فیل ہوئے ہوتے ہیں اور نہ ان کا انٹر کمپلیٹ ہوتا ہے فسٹیئر میں دو مطلب کے فرض کیا آج سے داس سال پہلے فسٹیئر میں داہلہ تھا تو داس سال بعد بھی بیٹھتے ہیں اور نئے لڑکوں کو اس طرح مائنڈ واش کرتے ہیں کنٹینز کے پاس آپ کو یہ لوگ ملیں گے کالج کے باہر اگر کسی نے کوئی ٹھیلا بغیرہ لگایا کوئی چائے کا سٹال لگا ہوئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے یہ بڑی عمروں کے لڑکے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے سولہ سترہ اٹھارہ سال کے لڑکوں کو اس طرح مائنڈ واش کرنا اور یہی کام ان کے ساتھ ہوئے جس طرح گانی ٹائگر نے بتایا ایک ویڈیو کے اندر کہ ان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا مطلب کہ یار یہ ایک لڑکا فیمس تھا ریپسٹر تھا اچھا کام کر رہا تھا لوگوں سے اس کی فیم دیکھا نہیں جا رہا تھا ان کی آپس میں لڑائیاں بغیرہ ہوتی تھیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بچے جس طرح کھیلتے کرتے ہیں اور آپس میں کوئی تو تو میں میں ہوگی تو اس طرح اس نے بتایا کہ ان کی بھی ایسی کو لڑائی ہوئی تو وہ لڑکے آئے آکے اس کے تایا کے ساتھ انہوں کو بات میزی کی اس کے بعد رات کے دوبارہ آئے ہیں وہ ایٹی ایت انظیم کے لڑکے اس نے پکڑے کالج کے وہاں پر آ کر اس کے گھر کے اندر پہلے پچاس بندے بتا رہا پھر یہ تیس بندوں پہ آ گیا کاؤنٹنگ آگے بچے ہو رہی ہے تھوڑی سی چلیں تیس بندے آئے اس کے گھر میں انہوں نے پکڑ کے فائرنگ کی مسلسل تیس بندوں نے اس کے مطابق اور اس کے ڈیڈ کو مار دیا اور اس کے بھائی کے ٹانک پر گولی لگ گئی اور بعد میں اس نے کہا کہ گیارہ بندوں کو ہم نے جون صاحب وہاں پہ ظاہر کر دیا اس کی پچان ہو گئی ہے یارہ مندوں کی اور باقی جون سے محفرور ہیں اور پولیس نے بھی تین مندے اسٹن تک پکڑ لیا اور ان کی فوٹویں بغیرہ سوشل میڈیا کو پر اس نے بتا دیا اور ایک اندر سے ان کا ایک میرے ذہن میں نام نہیں وہ بھی ان کی برادری کا بندہ تو وہ بھی اسی قتل کے اندر ملوث ہے لیکن ان کا دور کا رشتہ دار وہ بتا رہا وہ کوئی بٹ کر کے نام آس کا تو اس کی فوٹو بھی انہوں نے دکھا دیا تو دیکھو یار ایسی لڑائی جگڑے بغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اتنا زیادہ جذباتی ہو کہ ہاندنوں کے ہاندن ہتم کر دینے مطلب کہ یہ کوئی جنگل کا راج نہیں ہے اور پاکستان میں بھی قانون ہے اور یہ دکھا دیا بہت زیادہ مچورٹی کے اندر چلو آپ لوگ کہو گے کہ یار یہ درہ فیمس تھا اس نے سوشل میڈیا کو پر شور مچایا تو ہو سکتا ہے اس کی بات زیادہ سنی گئی ہو لیکن نارمل پولیس بات سنتی ہے اگر کیونکہ ان کا ڈیلی کا کام ہوتا ہے پولیس والوں کو پتا چل جاتا کون ملزم ہے اور کون بندہ جھوٹ بول رہا ہے وہ اسی ٹائم ہی پہلی آنکھ کے اندر آپ کی بات کرنے کے انداز سے ہی پتا سکتے ہیں تو اللہ کرے آپ کو جسٹس ملے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم تو یہی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ ہیش ٹیک آپ کا چلائیں ہیش ٹیک جسٹس فار داؤدبٹ اور ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ مطلب کہ جہاں فیس بک پہ ہر سارے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر آپ یہ ہیش ٹیک چلاؤ اور اس کا ساتھ دو تاکہ اس طرح کی زیادتی اور لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکے تو جی یہ ہے اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ابھی اپلوڈ کرنے لگا تھا تو چند فیکٹس میرے سامنے آئے اس کے نیو فیکٹس کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا شیشے کا ایک روک اب ہم دیکھتے ہیں شیشے کا دوسرا روک مسئلہ اصل میں ہے کیا تھا یا کیا بات ہوئی تو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ایسی ویڈیو دیکھی جس کے اوپر ایٹی آئی کے تنظیب کے بندے کا انٹریو بکار زکا لے رہے تھے تو سوچا چلیں آپ کو دکھاتا جاؤ اور اس کے چند آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح اپنی سائٹ کو ڈیفینٹ کر رہے ہیں اور مسئلہ اوریجنل ہوا کیا تھا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمزہ گنی ٹائگر گنی اپنا نوٹ میسیج کے ذریعے وغیرہ ذکھا کو بھیج رہا اور میسیج بغیرہ تو اس کا جواب وہ دینے لگا ہو گیا جو ایٹی ای کو ریپریزنٹ کرنے لگا ہو گیا یہاں پہ ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ ٹائگر گنی کو میں نہیں جانتا اور نہ اسے پرسنل نہیں جانتا ہوں اور اس سے پہلے میں جانتا تھا یہ تو ایک نیوز میں نے اس کی پڑی اور اس سے سرچ کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ٹکٹوک بناتا تھا اور کافی فیمس ہو گیا ٹکٹوک اور ریپ سٹر ہے اور ریپ بغیرہ کرتا گانی شاہ نے یہ گاتا تھا تو وہاں سے کافی یہ ہے کہ اس ساری کہانی کا اصل چیرہ دیکھ سکیں ہم دونوں طرف کی بات سنیں نہ کہ ایک طرف کی کیونکہ ہمارا جو کانڈولنس ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے زیادہ ہمدردی جونس ہے ٹائگر گنی کی طرف کیونکہ اس کے والد کا قتل ہو گیا اور بہت دکھ کی بات ہے اس طرح کسی کو جان بھاگ کر دینا اور یہ کوئی جنگل کا راج نہیں ہے اور دوسری طرف ٹائگر گنی ایٹی 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 بلا بجا مار دی بلا بجا بجا کوئی ہوگی اور وہ ہی لہور کا رانے والا ایک انٹروی مجھے ملے جس کے اندر ایٹی ایٹی ایٹ کی طرف سے ایک لڑکا جواب دے رہا ہے ایک انٹروی وقار زکا کو اور اس کے اندر وہ اپنی سائٹ کو ڈیفینٹ کرنے لگا ہو اور چلے دیکھتے ہیں میرے پاس میں آپ چند کلپ اس کے دکھاتا ہوں کہ وہ کیا باتیں کر رہا پھر اس کو پر ڈسکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی و صلی دائی من آپ دائی خیر خلق کی کل لی ہی میرا نام جی آمیر اسمائل ہے اور میں ایٹی ای ای کا سنٹرل سپوکس پرسن ہوں اور میرا تعلق پنجاب سے ہے لاہور سے ہے اور اس کے علاوہ ایٹی ای کی جان تک بات ہے تو یہ پچھلے چوبن سال سے پاکستان کے تعلیمی داروں میں سٹوڈن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے بسکلی ایک طلبہ تنظیم ہے جو آپ کے علم میں ہے کہ جب کبھی سٹوڈن یونینز کی لیکشن ہوا کرتے تھے تو سٹوڈن کی ریپرزنٹیٹیو پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے اسی طرح انجومن طلبہ اسلام انیس سو اٹھ سٹھ سے آج تک تعلیمی داروں میں فروغرش کے رسول کے لیے طلبہ بہبود کے لیے طلبہ برادری کی بہتری کے لیے سب سے پہلے میں اس بات کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ معاملہ پرسنل کلیش تھا یہ اس میں تنظیم کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا میں وہ ہی انٹرو کو ریپیٹ کروں گا جو انٹرو کل حمزہ نے دیا تھا اپنے شو میں اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو اچھے طریقے سے ہم بات کر سکتے تھے کیونکہ ہمارا مقصد لڑائی قطر نہیں آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہ مجھے سن کر خوشی ہوئی کہ یہ بالکل چینل کی طرح ہم سب کے والے سانجے سب سے پہلے تمہیں اس وقت مجھے حضرت کروں گا کہ یہ بڑا اچھا آپ تو جی یہ تھا ان کا انٹرو نام ہے ان کا آمیر اسماعیل یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کے والدین اترہ کی ہوتے ہیں اور یہ جو مسئلہ ہوا ہے ان کا کوئی آپ س میں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم بنی ہے تو چلے دیکھتے ہیں اور آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی تو وہ دو بچوں کی لڑائی کا ایک محلے میں مسئلہ تھا اس واقعے کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کے معاملے میں پوری پیچھے ارگنیزیشن بیٹھی ہوئی ہے کوئی تنظیم بیٹھی ہے جو اس طرح کے معاملے میں بڑھتی ہے جب وقار بھائی قیام کی گئی تھی آپ کے کراچی میں بیٹھ کے کچھ سٹوڈنٹس نے اس کو بنایا تو اس وقت اس کا بیسکلی موٹو ایک ہی تھا جب پاکستان کے تعلیمی داروں میں اس کلچر موٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہم کبھی اس طرح کی کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی داروں میں طلبہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں ان کا کلاشن کوف سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تو اس سینگڑوں کی دادات میں ورکرز ہیں ہمارے جو میمبرز ہیں آرگنیزیشن کے ان میں کے اندر ایک انزائیٹی کی کیفیت آئی کہ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں میں خود ازار تازیت کرتا ہوں بطور تنظیم ہم ان کے ساتھ کھڑتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جب یہ واقعہ جب ایٹی آئی کا نام استعمال ہوا تو اس وقت کے بعد سے ہمیں تشویش ہوئی کہ اگر ہمیں ایٹی آئی کو پارٹی بنایا جا رہا ہے جو کہ بلکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے تو اس لیے پھر ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم جس پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائی گئی تھی وہیں پہ آگ اپنا کلیر موقع پیش کریں جی 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 مجھے جن لڑکوں کی تصویر دکھائی ہے وہ ان سے کیا لنک ہے جن لڑکوں کی اپنی تصویر جی اس کے اندر آمیر سوہیل آمیر اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ جس پلیٹ فارم کے اوپر سے آواز اٹھائی گئی تھی وہاں پر آکے اپنا موقع پیش کریں کیونکہ یہ ایٹی اے کے بندوں کا کام نہیں ہے اور ہمارے لوگوں میں ہمارے سٹوڈنٹس میں جہاں جہاں بھی ہیں چاروں صوبوں میں ان لوگوں کے اندر ایک ایگزائیٹی کی لہر دور گئی تھی کہ ہمارا نام کیوں استعمال کیا جا رہا ہے ایک نیجی جگڑے کے اندر تو چلے دیکھتے ہیں آگے اور کیا کہ رہے ہیں آمیر اسماعیل صاحب اپنی ایٹی ایٹی ای کی صفائی میں اچھا جن لڑکوں کی وکار صاحب اپنی تصاویر کل چلائیں تھی کل کے پروگرام میں سکتا ہے کہ کسی کے فادر کو اس کے سامنے کل کر دیا جائے ہم کسی صورت یہ الاؤ نہیں کر سکتے لیکن اس واقعے کے پیچھے ہم یہ سمیتھ نہیں بلکل نہیں اچھا میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا نہیں تلحہ کا یہ پوچھ آپ بولے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ تلحہ سمیتھ جتنے سٹوڈنٹس ہیں آج ہم نے اپنا شیئر کیا تھا کہ یہ ان لڑکوں کے ہم ایٹی ای سے تعلق سے انکار نہیں کرتے ان کا ضرور کسی سطح پر تعلق ہوگا لیکن ہم ہر سطح پر اس طرح کی اس معاملے کو دون طرف سے دیکھ نا چاہیے جو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ہیں قانون نافذ کرنے والے ادار ہیں وہ اس معاملے کو اس میں بھی یہ اطراب پائی جاتا ہے کہ تنظیم کا نام استعمال نہ کیا جائے لیکن آپ واقعے تک موچھیں جو جو فائر کس کا لگا اگر ان کا فائر لگا تو ان لوگوں کو چھے 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 جو فائر لگی ہیں وہ کس کے لگے ہیں میں یہ چاہتا ہوں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے تو جی اب یہاں پر نیا قصہ شروع ہو چکا ہے کہ تلہ بٹ کو چھے گولیاں لگی ہیں اور وہ ہسپیٹل میں بہت زیادہ سیریس حالت میں مجود ہے اور ایک اور لڑکا اس کا نام نہیں انہوں نے بتایا اسے بھی تین گولیاں لگی ہیں تو ان کے مطابق دونوں طرف سے فائرنگ کھولی اور آمنے سامنے سے ایک دوسرے کو پر انہوں نے فائر کیے تو ان کے کاروائی کی تو ان کے دو بندے زخمی ہوگے لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی کلیر کر رہے ہیں کہ گنز لے کر کلیشن لے کر کلیشن کوف جو بھی انہوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوئے اس کی تصویریں انہوں نے فیس بوک میں لگائی ہوئی ہیں مطلب کہ یہ کیا کر رہے ہیں مطلب کہ یہاں پر پڑھنے آتے ہیں یا یہاں پر اپنی گنز شو آف کرنے آتے ہیں یا یہاں پر انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اسلا کس طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس معاملے میں آمیر اسمایل بھائی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک تنظیم کے اندر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور ہر بندہ اچھا بھی ہوتا برا بھی ہوتا اب اس بندے کی لڑائی ہوئی تو اس نے پتہ نہیں کیا جا کہ انہیں سٹوری سنائی تو وہ جوش اور اندر آکے دوست بغیرہ ہوں کہ اس لڑکے کے تو چلیں اگلی اس کی اپیسوٹ دیکھتے ہیں تو اور زیادہ اینڈ پر ڈسکیشن میں کروں گا اس ویڈیو کے مطلق بات یہ کہ میں نے تو اپنے انٹرو میں یہ بات کی ہے کہ ہم اس واقعے کو بلکل کنڈم کرتے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ جتنا افسوسناک ہے اس کی جتنی مضامت کی جائے وہ کم ہے اور وہاں جو مقامی صورتحال ہے وہاں پہ ہر بندہ وقار صاحب ایٹی ای کا حصہ رہا ہے یہ سیال کوٹ گجرا والا اس بارڈر کی اگر بات کرے تو ہر بندہ ایٹی ای کا حصہ رہا ہے واقعہ جو حمزہ صاحب نے کل بتایا ہے واقعہ وہی ہے کہ یہ بچوں کی لڑائی سے بات آگے گئی اور ایک پرسنل معاملہ تھا لیکن اس میں جب ایٹی ای کو انوال کیا گیا تو اس وقت ہم اپنا موقف دینے کے لئے سامنے آئے واقعہ ایک بچوں کی لڑائی سے تھا وہ جگڑہ وہاں پہ ختم ہو گیا جو حمزہ صاحب نے بتایا واقعہ تو وہی ہے اس میں کوئی ترمیم والی یا سارا معاملہ شروع ہوا تو آپس میں لڑتے لڑتے بچوں نے جو انس ہے پھر جوش دکھایا بچے بھی اتنے چھوٹے نہیں ہیں مطلب کہ تین ایجر میں آپ کو پتے ہیں بہت زیادہ انسان کے اندر غصہ اور بہت زیادہ جو شیلہ قسم کا ہون ہوتا اور اس چکر اندر انہوں نے بندے کٹھے کی ہے آمنے سامنے ان کی لڑائیوں ہی اور انہوں نے کوئی ہو سکتا ہے ایٹی ای کے بندے بھی اندر ملوث کی ہوں تو باقی دیکھتے ہیں آگے اور کیا اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں آمیر اسماعیل صاحب پہلا سوال یہ گنیٹ آگر کے تنزیم کے لڑکے تھے انہوں نے یہاں پہ ایٹی اے کے بیچ لگائے تھے چلو وہ ایٹی اے کے نہیں تھے ہم کہتے ہیں وہ ایٹی اے کے نہیں وہ 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 پہ کیا کرنے گے پھر اسلام کے پاس کیسے آیا گھولیاں کینے چلائیں انہیں کی طرف سے چلیں ہاں ایٹی اے کی اگر اور اگر کیے کہتے ہیں ذاتی لڑائی تھی بٹوں اور خانوں کی اچھا بٹوں خانوں کے ذاتی لڑائی تھی بڑوں کا بات کر بنتا تھا بچوں کا تو نہیں تھا پھر انہوں نے اگر یہ سال چی کرنے کیا انہوں نے تشہدود کیا سب سے پہلے ان سے یہ سوال کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ تم سب لوگ کو لگتا کہ تم آپ یہ پرپگنڈا کر کے کیس کو ہلکا کر دوگے ایسا نہیں ہو شکتا جی تو جی گنی کا آپ نے ابھی میرسی سنا اس کے اندر وہ کہہ رہے کہ یہ بٹوں اور ہانوں کی لڑائی تھی تو یہ بڑوں کو بیٹھ کر مسئلہ سلجا دینا چاہیے تھا وہاں پہ اس کے ڈیڈ بیٹھے ہوئے تھے گنی ٹائگر کے تو انہیں بھی کوئی بڑا لے کر آنا چاہیے تھا اگر اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا آپس میں بیٹھ کے سلجا لیتے اور کہنے لگا آگے کہ اگر وہ لڑکے ایٹی آئی کے نہیں تھے اس تنظیم کے تو انہوں نے بیچ کیوں لگائے ہوئے تھے اپنی شرٹ کے اوپر کیوں بیچ لگا کر آئے تھے چلیں اور دیکھتے ہیں آگے یہ بھائی سب کیا جواب دیتے ہیں اس چیز کا بات یہ کہ جو انہوں نے بات کی ہے اب جونکہ وہ لڑکے جو وہاں گئے تھے گا لیکن ایٹی اے کی جات بات ہے میں آپ کو پہلے بھی ارز کیا کہ ہر بندہ وہاں پہ ایٹی اے کا حصہ تھا یا ایٹی اے کا حصہ ہے ہم ان سے انکاری نہیں جو سزا کا مستحق ہے جس نے یہ کیا ہے جس نے بھی غلط کیا ان کو سزا ملنی چاہیے تو جی اس کے اندر آمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے یا وہاں پہ جا کے خون کی خولی کھلی ہے انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے اور اپنے دیویجن کے اندر سارے ہی اس تنظیم کا حصہ رہے ہیں تو بھائی سارے تو نہیں ہو سکتا ہے چند ایسے لڑکے ہوں جنہیں ہتھیاروں کا اور اپنی طاقت دکھانے کا اور ایسی گروپوں میں جا کر بیٹھنے کا شوک ہو اور میں کسی کے طرف سے نہ ہی بول رہا ہوں اور اپنے ہی ایک پوائنٹ بھی ہوں کیونکہ میں بھی دور سے گزرا ہوں اور سارا کچھ دیکھا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ تنظیم میں ساری چلتی ہیں اور اس میں اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ دکھانے کا اپنا آپ کیا ضرورت ہے بات تو وہ ہی آجاتی چلے دیکھتے ہیں آگے یہ بھائی سب کیا کہ رہے ہیں میں تو یہ کہا کہ ہم اس کیس کو انفلوئنس نہیں کر رہے ان کا معاملہ ان کے ساتھ پرسنل ہے انہوں نے غلط کیا ہے ان کو سزا دیں میں بس ایٹی آئی کے ریپریزنٹیٹ یہ بات کرنے آیا ہوں کہ ایٹی آئی کا نام استعمال نہ کیا جائے وہ ان کی ذاتی لڑائی ہے وہ اس کو جیسے مرضی کریں ان کو سزا دلوائیں جو مرضی کرے اگر وزیمت آرہت ہوں ایٹی آئی کا نام نہ استعمال کی جائے کوئی بھی مرکز سوبے سے کوئی اس بات کی زیادہ نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کام کریں کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے کسی پر جا کے اوپن فائن کریں اس کی ہم بلکل کنڈیم کرتے ہیں لیکن آمیر ایٹی آئی کے بیجز لگا کے ہر مسئلے میں جانے کی ضرور تو ٹھیک بھائی آپ اوپر کنڈیم کرتے ہو اس چیز کی کہ اوپر فائن نہ کی جائے کسی کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے اور کسی کے پرسنل پھڑے کے اندر آکے نہ مطلب کسی تنظیم کا نام شوک کیا جائے وہ ہی تو بات وہ ہی کرنے لگا آئے گئے کہ آپ لوگوں کی تنظیم کا بندہ آئے اور انہوں نے بیجز لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پاور دکھائی کہ ہم اس تنظیم کے ہیں تو ہماری بہت زیادہ پاور ہے چلے انہوں نے غلط کیا اب تو وہ بندے جو ہوش کے اندر آئیں گے جنہیں گولیاں لگیں ہیں دوسری سیڈ سے یہ باقی کا معاملہ تو ان سے پتہ چلے گا جس کا نام تلہ بڑھ تا اور ایک اور لڑکا جس تین گولیاں لگی ہیں تو بچوں کے سامنے ان کو کل کیا گیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیس انفلوئنس نہیں کر رہے یہ اتنا فسوسناک واقعہ کہ آپ بلیو کریں رات سے ہم لوگ خود صدمے میں ہیں کہ یہ کس طرح واقعہ پیش آیا دوسرا سوال 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 جو آپ کے بندوں نے جا کے وہاں پہ کاروی ڈالی آپ کی ساری کاروی کے چکر کے اندر اس کے والد تو چلے گئے ان کا انتقال تو ہو گیا تو چلیں اب ٹائگر گنی کا اگلا سوال سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں اس بندے سے اور ایک سوال یہ ان سے پوچھیں کہ جن نا وہ ہمارے قابل حضہ ہمارے ان سے کوئی نشمنی نہیں انہوں نے کچھ اور اختلافات نکال رہے ہیں آشکی رسول کا نام لے اور بس یہ ان سے سوال کریں کہ اگر انجمن طلبہ اسلام وہاں نہیں چھگی تو پیر یہ کیوں پوستے کر رہے ہیں انجمن طلبہ اسلام کے کارکون کے اگر یہ راجبوت ہوگے جٹ ہوگے یہ گجر ہوگے یہ ابھی کون سی صدی میں آپ لوگ جینے لگے ہوئے اور اگر بھائی انجمن طلبہ اسلام جو بھی اس تنظیم کا نام ہے اگر انہوں نے فائرن کی ہے تو انہیں تنظام مل لی چاہیے اگر نہیں کی تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جو مطلب کہ وہ لڑکا سوال کر رہا ہے تو اس کے بات ٹھیک لگتی ہے کہ سارے گروپ کے اوپر الزام نہیں دینا چاہیے اور یہ میرے حیال سے کہیں پہ کوئی پوسٹنگ بغیرہ کر رہے ہو سکتا ہے اس کے اوپر آش کے رسول کے اندر ان کا قتل کیا تو یار مطلب کہ اس نے کیا کیا تھا کیسے جائز مطلب کون سے چکر کیا انہوں نے بے حورمت کی تھی سمجھ نہیں آرہی ہوں چلیں دیکھتے آگے کیا کہہ رہے ہیں اور اپنی نیچی لڑائیوں کے اندر کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو جو یہ پوسٹیں کرتے ہیں آج کے رسول یہ بہت بڑی ہستی ہیں اللہ پاک کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم تو انہیں تو اپنی نیچی لڑائیوں کے اندر نا استعمال کرو اور چلیں دیکھتے ہیں آگے یہ بھائی صاحب اور کیا کہہ رہے میں ذاتی مسئلہ تھا ایٹی آئی کو انہوں نے استعمال کیا انہوں نے ایٹی آئی کو استعمال کیا ان کو سزا ملنی چاہیے قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پر موقف یہ ہے کہ تو جی بات وہی بار بار گھوم کے وہاں ہی آ جاتی کیا کہ ان کا پرسنل میٹر تھا جس کے اندر ایٹی آئی کے بندوں کو استعمال کیا گیا تو یہاں پہ یہ بھائی سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حود بھی ایٹی آئی کی تنظیم کا حصہ رہ چکے ہیں اور ہے بھی تھے یہاں پتہ نہیں رہ چکے ہیں مطلب کہ نات خانی کافی زیادہ چھے کرتے تھے نات بغیر بڑھتے تھے تو اس معاملے کے اندر بھی کافی زیادہ مشہور تھے ان کی پارٹی کے اندر ایٹی آئی اندر تو چلیں اب آپ کے اوپر سارا ڈیبنٹ کرتا آپ لوگ پتائیں کمنٹ سیکشن کے اندر آ کر کہ یہ سارا چکر کیا چلنے لگا ہو ہے یا مطلب کہ بات کھل کے سامنے نہیں آ رہی وہاں سے جو بات آ رہی ہے گنی کی طرف سے وہ بھی کبھی مطلب کہ یہ ایسٹ کی طرف جا رہا اور یہ جو بائی صاحب ہیں ان کی باتیں تو بلکل کلیر مطلب کہ ان کا مدہ جونس ہے بہت زیادہ کلیر ہے یار یہ جو بندہ بات کر رہے یہ بھی یہ بھی کوئی غلط بات نہیں کر رہا مطلب کہ کون سی تنظیم ایسی مطلب کہ یہ تو ایک کریمینل قسم کی تنظیم ہوگی نا کہ مطلب کہ ارگنائز بندوں کو کر کے ہتھیار دے کے دوسروں کے پھڑوں میں جا پرسنل گولیاں شولیاں چلاو تو کوئی مسئلہ نہیں ہم سنبھال لے پیچھے بیٹھ کے ایسا تو بھئی ہوتا نہیں پاکستان کے اندر بھی قانون ہے اور جنگل کا راج ہے یہ مطلب کہ کسی کو بھی کاٹ دیا مولی کی طرح تو ایسے تو نہیں ہوتا تو چلیں دیکھتے ہیں باقی کی بات ان کی اور کیا کہہ رہے ہیں اس میں تو بات ہوئی آجاتی ہے کہ کروس فائر ہوئی یہاں سے بھی فائر رنگ ہوئی دوسری سائی دونوں دور سے فائر کھول دیا اور جنگ کا محاذ بنا دیا اور بات چھوٹی موٹی تو ہوگی نہیں جس کے اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ قتل وگارت ہوگی اور گنے نکلائیں گار کے اندر سے چلو دیکھتے ہیں اور کیا گئے رہے ہیں بھائی صاحب کی زیادت نہیں دے سکتے آپ نے ہمارے ساتھ بھی زیادت کی ہے صحیح ٹھیک ہے آمیر کوئی اور بات کہا نہیں تو آپ کہتے سکتے آپ کا موقع آئی بھائی اگر ان کا بندہ جان بہا کو جاتا تو ان کے ساتھ زیادت تھی اب ان کے جو ان سے بالا ساب جان بہا کو چکے ہیں اب ان کے ساتھ زیادت ہوئی ہے تو بات تو وہ ہی آگی کہ کوئی بھی مرے مرے کا تو انسان ہی آر اس لڑائی جگڑے کے اندر وہ بھی انسان ہی ہیں آپ بھی انسان ہی ان کے اب چلے گے تو ہر بندے کی ہم دردین کی سایٹ پہ آگئی لیکن ابھی بات صحیح طریقے سے کھول کے سامنے نہیں آرہی ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر کچھ کلیر ہو جے ہر چیز کہ یہ کیس جس نویت کا ہے اس کو ساری قوم مضمت کر رہی ہے میں بطور ایٹی ای کا ریپرزنٹیٹیو اس کی مضمت کر رہا ہوں کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ہم کسی صورت وہ جتنے تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں جو ذمہ دران ہیں ان کو ہم کسی صورت آن نہیں کرتے کہ جا کے اس طرح کا کوئی معاملہ کریں ہم ان کی کوئی پشت بنائی نہیں کر رہے ہم نے صرف بطور تنظیم یہ موقف دیا کہ ایٹی ای کا اس میں کوئی رول نہیں ہے کسی نے مارنے کی جازت نہیں نہ کبھی ہم دیں گے اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق جو مضیمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن ایٹی ای کا نام استعمال کر خدا رہی پروپیگنڈا نہ کریں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں سے مختلف ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ بطور شاید تنظیم شامل ہے مجھے بتائیں کہ ایک پی ٹی ای کا کوئی چانے والا ہے ہر بندے کی اپنی سیاسی مذہبی وابستگی ہوتی ہے اگر وہ کوئی کام کر دے تو کیا اس کی پارٹی پہ ڈالا جا سکتا ہے ہاں یہ تو ویسے بہت ٹھیک ہے کہ ہر بندے کی بستگی ہوتی ہے بہت زیادہ کسی بھی پارٹی کے اوپر ہم نہیں ڈال سکتے کہ اگر فرض کیا جس طرح ان بھائی صاحب نے کہ نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہے پی ٹی گلت ہوں گے ہر پارٹی میں ہر جگہ پر اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں تو جو ہونا تھا وہ تو گیا اب ہو تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ پولس کو کام اپنا کرنے دیں تو پولس جو بھی کرے گی اسے اپنی تفسیص کرنے دیں اور سچائی بیان کریں اپنے الفاظوں کے ساتھ گمانے کی کوشش مت کی جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو آپ کے ساتھ تو یہ کام ہو چکا ہے آپ وہ واپس تو نہیں آسکتے لیکن جو ہے بات وہ سچائی پتائے پولس کو تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ آپ کی مدد کے ساتھ یہ کیس حل ہو سکے یہ نہ کریں کہ چیزیں اور ایڈ کر کے اپنے آپ کو اور دکھائیں کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ ظلم تو ہوا ہی ہے لیکن برائے میرے بانی اس چیز کو جو میں بات کر رہا ہوں پرسنل نہیں لینا اور نہ غصر والی بات ہے تھنڈے دماغ سے سوچ نہ کہ اس مسئلہ کا کیا حل نکال سکے ہم اور ایک دفعہ اللہ باق آپ کے بھائی ابو کو جنت الفردوس میں بہت زیادہ عالی مقام عطا فرمائیں اور جنہوں نے یہ کام کی ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں اور پارٹی باجی تو اچھی بات نہیں اور نہ لڑنا تو باقی اگر کوئی ایسی ریپورٹ بغیر کو سامنے آتی ہے فیوچر کے اندر تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا اور پلیز کھول تو بی سیف سٹے اٹھ خورم سی یو نیکس ویڈیو